اسلام علیکم فرنڈ کیسے ہو فرنڈ آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اتمرنہ ایپ سے عمرے کا اجازہ نامہ کیسے لے سکتے ہو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کرونا وائرس کے بعد جب سے عمرہ سٹارٹ ہوا ہے تو گورنمنٹ کی جانب سے یہ لازمی شہدہ رکھی گئی ہے کہ آپ اتمرنہ ایپ سے ریجسٹر ہو کر آئیں یعنی کہ اجازہ نامہ لے کر آئیں یہ اجازہ نامہ بالکل فری ہے اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے اور آپ کو یہ اجازہ نامہ لینے کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی فیس اگرہ ہے آپ ایزلی اپنے انڈرویڈ موبیل سے یہ اجازہ نامہ لے سکتے ہو تو یہ اجازہ نامہ کیسے لینا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تاہم اس سے پہلے آپ سے سوٹی جی گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے میں ریٹ کالر کے بٹن پر پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر انفرمیٹر ویڈیو اب تک پہنچتی رہے تو فینلی فرینڈز ہم آگئے ہیں موبیل سکرین پہ یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جنہ ہے پلے سٹور میں پلے سٹور میں جا کے آپ کو لکھنا ہے اطمرنہ ایپ ای ٹی ایم ای آر اے ای ای ن اے اطمرنہ ایپ یہ آپ دے سکتی ہیں یہ فرس نمبر پہ آگیا اس کو ہم یہاں سے انسٹال کر لیں گے تو میں نے ٹائم کی سیونگ کے لیے اس کو آر ریڈی انسٹال کیا ہوا ہے تو میں کیا کہتا ہوں سیدھا اس کو اوپن کر لیتا ہوں جی فرینڈ اس کو اوپن کرتے ہیں جیسے اس کو اوپن کریں گے تو یہ سب سے پہلے لوکیشن کے بارے میں مانگے گا تو اس کو ہم نے علاو کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوچھ گئے کہ آپ انگلیش میں یوز کرنا چاہتے ہو یا عربی کلیں گے بج میں تو ہم انگلیش کو کار لیتے ہیں تو انگلیش کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس اس طرح کا انٹرفیس آجے گا یہاں پہ وہ پوچھ رہا کہ آپ لوگ ان ہوں گے یا نیو جوز رہے ہیں تو ہم نیو جوز رہے ہیں اس لئے ہم نیو جوز رہے ہیں تو اب یہاں پہ وہ پوچھ رہا کہ آپ اتمنہ اے پہ ریجسٹر ہو یا نہیں تو میں ریجسٹر ہوں اس لئے میں کنٹینیو پہ کلک کروں گا اگر آپ ریجسٹر ہو تو کنٹینیو پہ کلک کریں اگر ریجسٹر نہیں ہو تو آپ کو پہلے توقعنا اے پہ ریجسٹر ہونا پڑے گا وہ ریجسٹریشن آپ نے کیسے لینی ہے اس کی ویڈیو کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں لگا دیا ہے تو آپ وہاں سے ویڈیو دیکھ کے اتمنہ توقعنا اے پہ ریجسٹریشن حاصل کر سکتے ہو تو میں ریجسٹر ہوں اس لئے میں کنٹینیو پہ کلک کروں گا کیسے ہی ہم کنٹینیو پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد اس طرح کی انٹرفیس آئے گا سیٹیزن میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے اپنا اکامہ نمبر اس کے نیچے لکھیں گے موبائل نمبر اور نیچے میں ہم پاسورڈ لگا دیں گے پاسورڈ ایسے لگانا ہے کہ کوئی بھی ایک حرف جو ہو وہ بڑا ہو اس کے بعد چھوٹے انگلش کے لفظ وہ ساتھ میں کوئی ڈیجٹل لگا دینا ہے وہ یہ کم سے کم آٹھ ہنٹوں کا ہونا چاہیے آٹھ سے کم نہیں ہونا چاہیے تو چلیے میں فلکہ لیتا ہوں سارا ڈیٹا اپنا تو جی فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارا اپنا ڈیٹا جو ہے انٹرکال لیا ہے سب سے پہلے اکامہ نمبر دوسرے پہ موبائل نمبر موبائل نمبر لکھتے وقت جو فرسٹ میں زیرو ہوتا وہ نہیں لگانا اس کے بعد پاسورڈ ترجم کھل کر دینا ہے اور اس کے بعد ریجسٹڈ یہاں پہ کھل کر دینا ہے جیسے ہم ریجسٹڈ پہ کھل کرنے گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک پاسورڈ آئے گا موبائل پہ تو فرینڈ ہمارے پاس کھوڈ آگیا ہے اس کو میں آٹو فیل پہ کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں ویریفائی پہ کھل کر دیتا ہوں جیسے یہ ویریفائی پہ کھل کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آجے گا اور یہاں پہ ہم allow تمنہ to make and manage phone call اس کو ہم allow کر دیتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا کچھ انٹرفیس آ جائے گا تو یہاں پہ ہم سے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کس چیز کے لیے پرمند لینا چاہتے ہو تو ہم عمرے کے لیے لینا چاہتے ہیں تو اس لیے میں یہاں پہ عمرے پہ کلک کر دوں گا تو جیسے میں نے کلک کی تو یہ اس طرح کا کچھ انٹرفیس آ گیا تو یہاں پہ ہم مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی جانا چاہتا ہے یا نہیں اگر میرے ساتھ کوئی دوسرا بنتا جانا چاہتا ہے یا نہیں کہ آپ کسی اپنے فرینڈ یا فیملی کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ add companion پہ کلک کریں گے تو سیم پروسیجرہ جیسے آپ نے اپنا ڈیٹا انٹر کیا تو سیم ویسے ہی اس کا ڈیٹا انٹر کرنا ہے تو میں فیلہار کسی کو نہیں ساتھ لے کے جا رہا ہے اس لیے میں یہاں سے back آ جاتا ہوں واپس آنے کے بعد واپس آنے کے بعد میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد continue پہ کلک کر دیتا ہوں تو جیسے ہم continue پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح کا انٹرفیس آجے گا یہاں پہ ہم اپنی مرضی سے date select کریں گے جو date کو ہم جانا چاہتے ہیں جس date کو ہم free ہے وہ ہم یہاں سے date select کر لیتے ہیں for example میں select کر لیتا ہوں یہاں پہ 20 اکتوبر یہ میں نے 20 اکتوبر select کر لی جیسے ہی date select کریں گے نیچے میں 3 option آجیں گے 3 ہوئی آ سکتے ہیں 6 بھی آ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنا time select کر سکتے ہیں کون سے date کو time کو آپ جانا چاہتے ہیں جیسے ہی time select کریں گے تو نیچے اور option آجیں گے کہ آپ کون سے gate سے entry کرنا چاہتے ہیں تو اپنے حساب سے جہاں پہ آپ کی گاڑی وگرہ پارک ہوگی جہاں وہ gate آپ کو نزدیک پڑے گا وہ آپ select کر لینا تو میں یہ والا gate select کر لیتا ہوں مجھے یہ قریب پڑے گا جیسے جیسے میں gate select کرتا ہوں یہاں پہ دو اور option آجاتی ہیں تو یہ instruction ہے یہ safety کے مطلق ہے اگر آپ اس پہ click کرتے ہو تو آپ کو کچھ اس طرح کا interface آئے گا یہ Arabic میں ہے تو آپ یہ پڑ سکتے ہیں میں اس کو واپس آجاتا ہوں دوبارہ واپس آنے کے بعد یہاں پہ میں tick mark کروں گا اس کے بعد یہاں پہ green والے button پہ click کر دوں گا جیسے یہ click کروں گا تو الحمدللہ یہ میرا permit بن گیا ہے یہ میرا permit 22 اکتوبر کے ہے اور ساتھ میں timing وغیرہ بھی لکھا ہوا ہے تو اس کے بعد میں چلتا ہوں booking وغیرہ میں اگر آپ کرنا چاہتے ہو booking اب یہ permit مل گیا اس کے بعد ہم آجاتے ہیں نیچے تو یہاں پہ کچھ option ہے یہاں پہ ہے booking کا اگر میں یہاں پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ مختلف air lans کے option آجاتے ہیں اگر آپ یہ لین سے کوئی booking کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہے permits وہ آپ کو show ہو جائیں گے اس کے بعد services اس کے بعد یہ ساتھ میں right side پہ setting کا ہے اگر ہم یہاں پہ click کر دیں تو یہ option آجاتی ہے اگر آپ یہاں پہ language change کرنا چاہتے ہیں اس کا آجاتا ہے password change کرنا چاہتے ہیں اس کی option آجاتی ہے اور یہاں پہ ہم log out ہونے چاہتے ہیں تو اس کی بھی option آجاتی ہے تو میں اب یہاں پہ میرا حلم اللہ پرمٹ بن گیا ہے تو میں اب یہاں سے log out ہو جاؤں گا تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو subscribe کر دیں لیکنے ریٹ کر کے بٹن پر پریس کر کے چینل کو subscribe کر دیں تاکہ ہاں informative ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے شکریہ نیکھگا جب آپ بٹن میں آپ